بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں میسیز مسعود اور آپ دیکھیں راجم سعود فوڈ یوٹیوب چینل ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی کرسپی سا جوسی سا چیکن فرائی کی ریسپی چیکن رم سے کرسپی بہت مزے کا ہوتا ہے اور اسے بنانا بھی بہت ہی آسان ہے ریسپی کے ویڈیو کوئن تک لازمی دیکھئے گا اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبکرائب بھی کر لیجئے گا تو چلیے ملکے بناتے ہیں مزیدار سے کرسپی سے چیکن فرائی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہاں ہمارے پاس چیکن لگ ہیں کچھ سب سے پہلے دو کر اچھی طرح ہم نے ان کو رکھ لیا ہے اور اب یہاں پہ ہم نے چوری لے لیا ہے اور اس طرح چوری کو دیپ کٹ یعنی کہ آرام کے ساتھ ہڈی تک یہ کٹ جائے دونوں سائٹ پہ ہم دیپ کٹ اس طرح اس کو لگا لیں گے سارے کو اسی طرح ہم جائے دیپ کٹ لگا لیں باکیوں کو ہم نے لگا کر رکھا ہے ایک صفحہ کو دکھانے کے لئے ہم نے جو ہے وہ اس طرح اس کے ٹیپ کٹ لگائے ہیں اگر زیادہ جگہ ہے تو آپ تیسرا کٹ بھی لگا سکتے ہیں لیکن کٹ ہڈی تک ادھر جائے اب سب سے پہلے جو ہے وہ ایک ٹی سپون نمک ڈالیں گے دو ٹیبل سپون سرکہ ڈالیں گے اور پانی یہاں پہ ایک گلاس ہم نے لیا ہے جو بھی آسانی کے ساتھ جتنا آپ کا جو میرے پاس ساپ جو ہے وہ ٹیکزیں اس ساپ سے میں نے یہ سارے چیزیں ڈالیں یہ پانی اترہ ڈالیں گے اچھی طرح اس میں ڈپ ہو جائیں تھوڑا سا اورم ڈال لیں گے اچھی طرح اس کو جو ہے ویسے مکس کریں گے تاکہ نمک سرکہ اور پانی جو ہے مکس ہو جائیں سرکے اور نمک سے یہ ہوگا کہ جتنے بھی اس میں جو کون ہے اس میں لے ہر چیز اس میں سے جو ہے وہ ختم ہو جائے گی میں تھوڑا سا پانی اور ڈالوں گی دو گلاس پانی گیا ہے اس میں مکس کر دیں گے دوبارہ سے تاکہ نمک ہر چیز جائے مکس ہو جائے اس کو اچھی طرح اس میں ڈپ کریں گے اور آدھے گھنٹے کے لیے جو ہے نا اس کو ہم اس طرح ڈپ کر کے چھوڑ دیں گے ملتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد یہاں ہم نے سکے بھرے پانی سے جو ہے اچھے کنکن کا لیا دیکھیں اچھی طرح یہ وائٹ ہو جی ہے اس کا سارا خون وغیرہ اور سمیل وغیرہ نکل گئی ہے تو اس کو سائیڈ پہ کر دیں گے اور جہاں ایک بول لے لیں گے سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے یہ دو ٹی بک سپون میرے پاس دہی ہے دو چمچ مارے پاس ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے دو چمچ مارے پاس کیچپ ہے بہت مزیدار بہت ہی ٹیسٹی یہ چکن فرائی آپ جائے چکن لیک چکن رم سٹک کہہ لے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت سپائسی اور مزیدار ہوں گے ویڈیو کا ان تک جاؤو لازمی دیکھئے گا یہاں ایک ٹی بل سپون ہمارے پاس سرکا ہے یہ ایک عدد ہمارے پاس جو ہے وہ انڈا ہے وہ ڈالیں گے سارے ویٹ جو ہے وہ انگریڈیٹ ہو گئے ہیں اگریڈیاڈ پہ ہمارے پاس یہ ایک چمچ گرم مسالہ ایک چمچ چھلتی پورڈر ہے ایک چمچ چاٹ مسالہ پورڈر ہے ایک چمچ جو ہے وہ نمک ہے ایک چمچ سرکھ مرچ پورڈر ہے اور ایک سے ڈیٹھ چمچ جو ہے ہمارے پاس خوشک دلیان پورڈر ہے یہ سارے ریڈیڈیاڈ پہ اس کے اندر جائیں گے وہ چی طرح مکس کریں گے یہاں پہ تھوڑا سامجھا ہے وہ فوٹ کلر ڈالیں گے مکس کریں گے اگر آپ فوٹ کلر نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ پیبرک کپ ڈر ڈال سکتے ہیں ہم پیبرک کپ ڈر ڈیوز نہیں کرتے اس لئے تھوڑا سا کلر کو جائے وہ خوبصورت کرنے کے لئے فوٹ کلر ڈیوز کر دیں کیونکہ مرچیں ہم نے اپنی خود سے بسوائی ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ کلر نہیں دیتی ہیں بزار سے جو نائمد میں کلر تو بہت ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ ملاوٹ ہوتی ہے ہم سارے مسائلیں ہم نے گھر کے بھی سوائے ہوتے ہیں مشاہ اللہ آپ کے ساتھ آستا ساری رسیپیس شیئر کریں گے یہ سارے جو اگر گیٹیں مکس ہو چکے اب ہم جو اگر ہمارا چکن وہ اس میں ڈالیں گے آپ کی مدد سے اچھی طرح جو ہے وہ اسے مکس کریں گے اچھی طرح جو یہ کٹین کے اندر جائے وہ مسائلہ چلا جائے اچھی طرح چکن جائے مسائلہ میں مکس ہو چکا ہے مسائلہ میں چکن مارا اچھی طرح مکس ہو چکا ہے تو آپ یہاں پہ ہم اسے کور کریں کور کر کے اسے کم از کم جائے وہ دو گھنٹے کے لیے اور زیادہ زیادہ آپ اوور نائٹ جائے وہ اسے مرینیشن کر کے جو ہے وہ رکھ دیں گے ہم اسے پوری رات کے لیے رکھیں گے کم از کم جائے وہ ہم اسے آٹھ گھنٹے کے لیے رکھیں گے تو ملتے ہیں آٹھ گھنٹے بعد یہاں ہم نے اسے پوری رات جو ہے وہ فریج میں رکھے رکھا تھا ابھی ہم نے اسے نکال لیا ہے ابھی جو ہے وہ اس میں ڈالیں گے یہ دو چمچ مارے پاس میدہ ہے اور دو چمچ مارے پاس کورن فلور ہے مکس کریں گے جو اس میں پانی وغیرہ ہے وہ سارا اس کو جو ہے وہ رائے کر دے گا یہ جو کورن فلور اور میدہ ہے اچھی طرح مکس کریں گے ماشاللہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھی طرح یہ سارا مسالہ ہمارے چکن کو لگ چکا ہے اور میٹنیشن کو بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے ماشاللہ بہت جوسی اور بہت کرسپی ہمارا جیو چکن ریٹی ہوگا تو چلیے اب اسے ہم جیو فرائی کر لیتے ہیں ہونٹ Oil بہرن کوو چکا ہے آپ نے چکن پیس پیيا ہے اس میں ڈال مت کریں گے رگ سے بہت زیادہ ہائک فلائم نہیں رکھنے ہی میڈیم فلائم رکھنی ہے ملک سکتا ہے تو یہ تیز آنٹ کے جیسے پوڑن سے جلا ہے وہ باہر سے جا دیں گے اٹھ سے نہیں پکے گا کیکن یہاں پہ جو ہے وہ بہت اس طریقے سے آپ کا این بہت پیارا دوسری ساتھ سے ہوگا اور بہت سے بہت پریسکی ہوگا کٹ دیر کے لئے ہم نے اسے بلکل ہلانا نہیں ہے تاکہ جو اس کی ٹاپنگ ہے وہ اترے نہیں تو بھی سپاہی کٹ دوسری 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 طریقے دو بھی سپاہی کٹ دوسری طریقے لیداء دیندے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہتک رسپی اور بہتک گولڈن سے مارے جائے وہ اچھی طرح مارے چکیں گے مرکہ سکتے ہیں مرکہ سکتے ہیں ہمارے چکن فرائی چکن فرائی ریڈی ہے بہت ہی مزیدار جتنا خوبصورت جو اور کرسپی دیکھنے میں آنا انشاءاللہ جوسی اور مزیدار جی اندر سے بھی ہوگا میں نے بھی جو ہے وہ تھامنیل کے لیے پکچرز لینی ہے اس لیے میں آپ کو دکھانے رہی ورنہ یہ بہت مزیدار بہت جوسی ہوگا اندر سے انشاءاللہ آپ یہ رسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پہلے جا سبکریک کیے ربنا اولاد چاہیے گا اپنے بہت خیار رکھئے گا مجھے دعویوں میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ